کاروائیوں کی مزید بات کرتے ہیں آپ کو بتائیں کہ جو سرکاری ادارے ہیں سرکاری جامعات ہیں ان میں غیر قانونی طور پر جو وائس چانسز کی تائیوناتی کے حوالے سے چیف جسر پاکستان میاں ساکر بن سار نے از خود نوٹس کیس کی سمات کی انہوں نے ریمارکس دیئے کہ نظام تعلیم کا بیڑا غرق کر دیا گیا ہے اور یہی ہے پنجاب حکومت کی کارکردگی چیف جسر پاکستان میاں ساکر بن سار نے متعدد سرکاری ادارے کے وائس چانسز کو مصطفی ہونے کا حکم دے دیا اور ساتھ ساتھ چھے ہفتوں کا وقت دے دیا جس میں مستقل وائس چانسز کی تائیوناتیاں یقینی بنانے کی ہدایت کر دی گئی آپ کو ہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں کہ سرکاری ادارے میں وائس چانسز کی تائیوناتی کے حوالے سے از خود نوٹس کیس کی سمات ہوئی ہے اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں لاہور رنگ کے نمائندے میاں انیس سے جی میاں انیس اپ ڈیٹ کیجئے گا جی بالکل سپنگ پال لاہور جس کے میں آج دو رکھنی بن جس کی سرپرائی اجسز اور پاکستان کر رہے ہیں انہوں نے اس کو نوٹس کیس کے حوالے کیس کی اتماع کی سب سے پہلے اگر بسطہ جنوں تو عدالت نے آج یونیورسیوں میں وائس چانسلر کے حوالے کیا کیس کی آگی اس میں عدالت سرکاری یونیورسی کے متعدد وائس چانسلر کو سی دینے کے عدار کر دی ہیں عدال نہیں سرچ کی میڈیاں قائم کر کے وائس چانسلر کی جلد تحناتی کرنے کا بھی حکم دیا ہے اسی تو پاکستان سار کا کہنا تھا بتایا جیسی لوگوں کو کیوں نظرات کیا جا رہا ہے آئیر ایڈیوکیشن کے دیر کہاں ہیں کوئی عدالت میں پیش ہونے کا انہیں حکم دیا پنجاب یونیورسی اہم ترین ہے اس میں عرائس سار سے متقل وائس چانسر کیوں نہیں تیار کیا گیا بتائے جائے کوتائے کا اکیدار کون ہے کوئی ایڈیوکیشن کا وزیر ہیں اور مزیر اعلی ہیں اس کو اس کا دمیتار سہر دار رہا ہوں اس کے افتر ہے سیکلی ہائیر ایڈیوکیشن کے اس افتر ہار کیا گیا جیسی لوگ پاکستان کا اور کہ میں جو پنجاب یونیورسی میں متقل تیناتی کے لیے اگفت کا درکار ہے جس کے جواب پاکستان نے کہا کہ اس وقت تو موجودہ حکومت نہیں ہوگی اس وقت کیا اتنا تظیم اس لیے مانگا جا رہا ہے اس کو پروسیس کے لیے وقت جائی جس میں چیز پاکستان نے کہا کہ اتنا جو ہے افتر بھی نہیں لیتی اگر چھے افتر میں مستقل وائس چانس کی تیناتی نہ ہوئی تو ذاتی طور پر ذمہ دار آپ کو تکھاؤں گا میریز چیف جسر پاکستان نے لاہور کالیج فر ویمن یونیورسیٹی کی جو وائس چانس نے ڈاکٹر عثمہ قریشی انہیں بھی موطل کر دیا ہے کیا قائم مقام وائس چانسٹر کو دائیونات کیا گیا ہے کیا تفصیلات اس حوالے سے جب ان کو بتا تھا چلوں کہ چانسٹر لاہور کالیج فر وومن کو یونیورسیٹ ڈاکٹر عثمہ قریشی کا صیفہ ہونے سے انکار کر دیا ان کا چیز جیسے یہی کہنا تھا کہ مجھے خدا کے لیے ایفتر نہ کریں مجھے ایک چانس دیں میریٹ کے فدیروں کے کہنے پر تحیناتیاں پتداشت نہیں کروں گا چیز کا کہنا تھا جیسے نے لاہور کالیج فر وومن یونیورسیٹ ڈاکٹر عثمہ قریشی کو موطل کر دیا جس کے لیے ان کا کہنا تھا کہ مجھے کم از کم ایک چانس دیا جائے میں شفاق طریقے سے وائس چانسل کی تحیناتی پر پڑھ ہوئی ہوں جیسے نے ڈاکٹر عثمہ قریشی کے خلاف دیماغر کر دیا اور ان کا یہ کہنا تھا دکٹر عثمہ قریشی کی تناسی کا مکمل انکوائری کرنے کا حکم دے دیا جی ڈاکٹر عثمہ کی تائیناتی کی مکمل انکوائری کا حکم دے دیا میاینیس پشیر میں تفصیلات سے اگاہ کرے تھے میاینیس بہت شکریہ آپ کا